انقلاب فرانس جدید تاریخ جو ہونا قابل فراموش واقعہ ہے جہیں قدیم دنیا جی سموری سیاسی فہم اے فکر انتظامی دھانچے اے طرز حکومت کے مکمل طورت مسمار کرے چھڑو یہ دنیا جی تاریخ جو پہریو انقلاب ہو جہیں محکم ملک جو عوام کہیں دھارے حملہ آور بجائے پنجے دھرتی تے غاسب بنیل بادشاہ نائل اے آیاش وزیرن نسلی جاگیردارن اے مزہوی ٹھیکے دارن خلاف ودی جنگ جوٹی ہوئی انہا کرے چوتے اج ہسٹرین سندھی چینل ذریعے او سمجھن جی کوشش کہیں ہوں تہین انقلاب جہا فکری بنیاد سیاسی محرک ہیں سماجی سبب کہڑا ہوا انہا لائے ایساں کے سب نیکھا پیرے ہو سمجھنے پہنڈو تہ انقلاب ہاں اگا وارو فرینج سماج کہڑو اینکینہ ہو فرانس ایک متعلق انان شہن شہیت وارو ملک ہو جہ میں بادشاہ جو لفظی قانون جی حیثیت رکھا دو ہو فرانس جی بادشاہ لوئی چوڑھیں جائے لفظ مشہور آہن تا ماہی ریاست آہن موتہ جی بستریتے ہو سینپہ جی جانشین پٹر لوئی پندرہیں کے وسیعت کئی تک جنگ انہیں فضول خرچن کھا پری رہے پھر لوئی پندرہوں والد مرہوں مقام ودی کا فضول خرچن کئیوں آئیں آسٹریا آئیں برطانیہ جی جنگ میں آسٹریا جی طرف کھا کڑی پیو وہ جنگ ستسار جاری رہی انہ جنگ میں برطانیہ فاتحوں جو آئیں فرانس کے ہندوستان سمیت آفریکا کینیڈا آئیں دنیا جبین حسن میں پنجی کالونینٹا ہتھ دھوئینا پیا جہیں سبب فرانس جو خزانوں ویتر خالی تھی ہو عوام میں بادشاہ طرف ہاں بلا وجہ پر آئی جنگ میں کاہی پاوڑ اینکو مکے شکست خوردہ کرنا تھا تمام گھنی چڑھ ہوئی جہیں بادشاہ دے والی ہو جو پٹر لوئی سو رہیں جی شادی آسٹریا جی شہزادی میری انٹونیٹس نہ کرائی تب مانھن جہ زخم انتے لون برکری پیو چھو تہو آسٹریا ساں تعلق داری کے پنجلہ مسئبتیو سبب سنجھن پیا حکرنی پیرس میں بادشاہ متھا جانی ہم لوگ کے جو بادشاہ محفوظ رہو پر پوئے سری زندگی زندگی محل کام باہر نہ نکتو جدہیں لوئی پندریں کھا پوئے سنس پٹر لوئی سو رہوں فرانس جے تکتے ویٹھو ترین فرانس جی حالت کجی ہی ہوئی تجاگیردار تب کو ہارن کھا آناج این پیسے کھا علاوہ بیگار جی صورت میں جسمانی پولی ہو بیٹیکس میں وٹن دا ہوا یعنی ہارن تے لازم ہو تو ہوپن جی زمینہ تے کم کرن کھا علاوہ بہتار جی زمینہ تے ہفتے جا بڑنی ہیں کم ضرور کھا دا کم نہ کرن جی صورت میں کھین ڈند ادا کرنو پاندو ہارن کے وہاں اجازت نہ ہوئی تو ہوپن جو آناج پانا پی ہی اٹو ٹھائے سگن انہ لائے بہتار جی چکی تے ونجنو پاندو ہو ہن چکی تے وے تھلکارن دا خان پانجی مرضی مطابق کٹو تی کندا ہوا ہارن کے لون بے وڑے رنجے گودا منتا پٹھن جو حکم ہوندو ہو نندن لوہن جن کھین شدید عزیت بھریوں سا راؤنڈی نیویندی ہوئیوں ملک میں میرٹ جو کو نالو نشان نہ رہو ہو ادلیہ سمیت سمورہ اوڈا پیسن تے فکرو تھی دا ہوا جین تا وڑا جاگیردار ورسائی جی محل میں بادشاہ وٹران دا ہوا تینکر سندن کمدار کاراوا ہارن تے بینام محصول ہنی پرانا بھی شاہوکار تھی دا ہوا ساگوئی حال مذہب یگوانا جو ہو جیکے پن جاگیروں نہ کھن دا ہوا آئین جاگیردار جہری آیاش زندگی جیندہ ہوا ایک طرف فرانس جی معاشی سیاسی سماجی زندگی جی یہ حالت ہوئی تب ایک طرف فرانس میں مانٹیسکو والٹیر میں روسو جڑھا سیاسی مفقر پیدا تھا جن جی انقلابی خیالاً فرانس جی جمعود میں آیا لساماج میں خاموش زلزلوں پیدا کرے چلی ہو جہن جہ دورس اثرات کچھ وقت بعد پوری شدت سان ظاہر چھنوارا ہوا مانٹیسکو علم قانون جو بدو عالم ہو اہین اوہ نظریوں پیش کہو ہو تا ریاست جو ٹھانچو تہر ہو جن گھر جے جیمع طاقت جو مرکز کو ہک شخص بادشاہ یا ادارو نہ ہو جن گھر جے بلکہ ریاست جی قوت ٹرن الگ حصن میں ورائل ہو جن گھر جے ایک حصی وقت فقط قانون سازی یعنی لیجسلیچر جو اختیار ہو جن گھر جے جدہیں تا بے حصی وقت قانون لاغو کرنا یعنی اگزیکٹیو جا اختیار ہو جن گھر جن جدہیں تا محکمن اندر مملکت این عوام اندر اگر قانون جی تشریح میں کوئی اختلاف ہو جے تو ان جو فیصل ہو کرنا جو اختیار فقط عدلیہ یعنی جوڑی شریخ ہو جن گھر جے مانٹسکو جو یہو نظریو سپریشن آف پاورز یا طاقت جی ورچھوارو نظریو سریو بین دعا ہے یہو نظریو انقلابی بھی ہو آئیں فرنچ سماج میں فیلد سبنی مرزن جو تریاق علاج بھی ہو جلہت والڈیر عدیو دانشور شائر درامانگار آئیں تاریخ دان ہو سندس خاص نشانو مذہبی طبقو ہو چرچ ان جو مرکز ہو چرچ کے ہر دور میں جاگیروں اے مراتو ملندی ہوئی والٹیر پانجی تنزو مذہبی خیالن جو مذہبی خیالن جو مذہبی داندو ہو اہنا مانن تے پادرن اے ان جی حیبتکے کھل جو گو بڑھائے پیش کرو ہو عوامت مذہبی طبقے جی منافقت اے انسان دشمنی واضح تی جی کی ہوئی جنہیں والٹیر کے خبر پئی تو بادشاہ سلامت جی وزیراں محل جو خرچ گھٹائیں لائے بادشاہ جی استبل ماں گھوڑا وکرو کرنا جو فیصلو کہوا ہے تو والٹیر انہ تے پی بی بک تنز کندو رہو اے چاہیں بہتر تھے ہاں اگر بادشاہ گھوڑن بجائے گدھ پہ جی محل ماں گڑی چڑے ہاں ان تنز جی پاداش میں والٹیر کے بدنامے زمانہ جیل بی سٹائل میں ہیک سال کھید رہنو پیو انقلاب فرانس جو ٹریوں وڈو فکری رہبر جگ مشہور داہو روسو ہوئیو روسو سماج حکومت اے اوام جی تعلق جی لحاظا ایک نو ان جاندار نظریو پیش کئیو جہاں جو تفصیل ہیں نپن جی کتاب سماجی معایدو یا سوشل کانٹریکٹ میں پیش کئیو روسو ہزاراں سالاں کا رائج انہاں نظریت کپاری وار کیو جنکھ خدای بادشاہت جو نظریوچے ہوئیں دو آئے ان خیالک سیاسی منجتہ ملے لہوئی تب بادشاہت خدا جی طرفانڈینل تحفہ آئے لہٰذا بادشاہ خدا جی مرضی لگو کرن جو ذریع ہوا ہے انہاں کرے بادشاہ جی اطاعت خدا جی اطاعت آئے آئیں بادشاہ سامباغاوت خدا سامباغاوت آئے قدیم دنیا جو مذہبی تب کو انہاں نظریے کے فیلائیں آئیں رائج کرن میں بادشاہ انسان گھٹھ جوڑ میں ہندو ہو آئیں بدلے میں انام و اکرام جاگیروں ہیں مراتوں اٹھندو ہو انہاں پرانے نظریے میں حکومت میں فقط خدا آئیں بادشاہ جو کردار متحرک ہو جرہت عوام جی کا بھی حصیت نوئی روسو جو نظری ہو خدای بادشاہ جو پروڑ ہو سندس نظریے میں مرکزی حیثیت عوامہ کی حاصل ہوئی روسو جو چون ہو تو انسان آزاد پیتا تھو آئے انسان پنجہ آزادی این پنجہ حق کا پان مرادو بادشاہ جو حوالے کیا آہن بدلے میں بادشاہ کے عوام جی عزت مال اینجان جی حفاظت کرن جی زمینداری سرانجام ڈینی آئے ہو ایک ساماجی معاہ دعا ہے نہ کہ خدای فیصلو معاہ دے جی حیثیت ہوا ہون دیا ہے تو اگر کہہ قدر انہ جی پاسداری نپئی کرے تو معاہ دو منصورت تھی دعا ہے مطلب اگر بادشاہ عوام جی مفادن جو تحفظ نہ تو کرے تو ہو معاہ دو ٹوڑے چھلے تھو انہ کرے عوام تے سندس اطاعت لازمی نہ آئے عوام بغاوت کرن جو حق کو استعمال کرے نو حکمران چھوڑے سگن تھا جو کوپن نئے سماجی معاہ دے جو پابند ہونڈوں انہیں خیالن عوام میں مجتہ مانے ورتی ہوئی یعنی کا طرف عوام تیزی ساں تبدیل تھی رہے ہو تب یہ طرف حکمران پنجھ روایتی سستی آیاشی آئنشاہ خرچن میں بدمست لگا پیا ہوا عوام میں بیچے نہیں ہیں گستے جو برندر جبل پچی رہو ہو قدرتی آفت انہوں برندیت تیلہ جو کم کرے ہو پوئین ڈہن سالن کھاں فرانس میں بارشوں گھٹ پہتیوں جن سبب ان آج آئین سبزیوں مہاں کیوں تھی رہی ہوئی ملک میں ڈکار پہجی بھیو عوام ماننگا بھیلہ پریشان تھی بھیو ماننگا بکھن میں پاہ پہتیا عوام جی مصیبتن میں ڈہون تیزہ فوترہیں تھیو جنہیں مینہ وسانہ جو وقت آسمان ماں گڑو وسیو شدید برف باری تھی جیسا پچل فصل بے مکمل تباہ تھی بھیا سردی اتنی تھی جو پیرس جو دریا سین برف میں جمی ہوئی ہو فصل تباہ تیرن سبب شہر میں ملندر ماننگا بھی نہیں تھی ہوئی آئین بیکرین جی باہران ماننگوں جو کتاروں لگی ہوئی ہو چاہو بینی تو تجنے یہاں خبر فرانس جی رانی میری انٹرنیٹ کے پی تو ہونے چاہو اگر ماننگوں بٹ کھائن لائے مانی نہ ہے تو ہوں کیک چھونا تا کھائیں توڑے جو یہاں خبر افثانوی ہوئی پر انہیں لفظاں ماننگ جے گسے کے دعوت دینی چوتھو ماننگ سمجھن پیا تو یہاں سندن بکھ عجیب توہین آئے ماننگ بٹ ماننگ کا علاوہ بپیوں کو فکر نہ رہو ماننگ سجو سجو دین ہی کماننگ جے انتظار میں کتاروں میں بیٹھا ہوندہ ہوا کھین مہاں کے دامتے مٹی اینکیڈن ساں بھرل ماننگ ملانتی ہوئی این انہیں ماننگ لائے بے ہو حکمی ساں ورن مرن لائے تیار ہوندہ ہوا یا ماننگ کھین ساں پیٹا میں شدید سور پاؤند ہو پر ماننگ انہیں لائے بے آتا ہوا ماننگ جے انہیں بدحال حجوم میں ایک فقیرانی حد تنگیو بیٹھی ہوئی کہیں نرم دل انسان سندس حتہ تے ماننگ رکھی این فقیرانی مہربانی چونڈ لائے جنہیں مہم متھے کئو تا ماننگ دنڈا کھان چھرک نکریو ہین حجوم کے رڑ کرے بدھائیو تا ہین حجوم میں مرہوم ڈاہے رو سو جی گھرواری فقیرانی تھی ماننگ پینی رہی آئے رو سو جے نالے ماننگ میں بجلی ٹرڑائے چھڑی این ماننگ بیکرین تے ہم لوگ کر رہی چھڑ سمورے شہر ماں بیکریوں لٹیوں میں ہوں ماں ہوں سون این پیسہ نہ بلکہ ماں نہیں پھرے رہیا ہوا خدا خزانوں کھالی تھی رہو ہو این بادشاہ کے کوئی بھی شاہو کار کر جو دنڈا لائے تیار نہ ہوئے معیشت جے وزیر جاکس نیکر وہاں صلاحہ دنی تا امیرن تے ٹیکس ہیاں ونن این محل جو ہوں شاہ کر چوں گھٹائیں ونن جاگیردارن این خاص کر رہ رانی میری انٹرنیٹ چڑی پایا این ہنن وزیر نیکر کے اہدے تاں ہٹائے چھڑیو انہ خبر مانہن میں انہا ودی کا اشتیال فیلائے چھڑیو آخرکار بادشاہ عوامی کاور این معاشی بہران کے حل کرنے لائے اسٹیٹس جنرل یا گڑل پارلیمنٹ جو اجلاس گھرائیو جو فیصلو پنجم میں سترہ سو انہانوی تے کہو ہی ریاست جترین تبکن عمرہ پادرین این عوام جیو گڑل ادارو ہندو ہو ہی اجلاس انہ خاص اگ سورہ سو چودہ میں گھرائیو ہو ہن اجلاس میں با عمرہ این پادری حکو بی جو ساتھ نندہ ہوا انہیں کرے عوام جی ڈرین کاؤنسل جنگے تھرڈ اسٹیٹ چوئے ہوئی دو ہو صداین ناکام تین دی ہوئی پر این وقت فرانس جو حال توں این عوامی ذہنیت تبدیل چل ہوئی انہیں کرے تھرڈ اسٹیٹ پیریوں مطالبو رکھو تسان جی تعداد تمام گھنیاں ہے انہیں کرے اسان جا ممبر بے جاگیردارن پیرن این مولوین جی ہاؤسز جی برابر ہو جن گھر جن جنہیں اوہو مطالبو پریشر سبب قبول کے ہوئی ہو تبیو مطالبو اوہو تھو تو ووٹن جگن پر الگ الگ کاؤنسل بجائے فی ممبر سان ہوان گھر جی جاگیردارن این مذہب یگوانن اوہو مطالبو تسلیم کرن خائنکار کرے چھڑیو بادشاہ انہاں نادر موقع کے بنائے چھڑیو اگر اوہو مطالبو بروقت قبول کرے وٹے ہاں تو عوام میں مقبولیت مانے وٹے ہاں این حکمران تبکے کھے وہاں جے قبضے میں کرے وٹے ہاں اسیمبلی میں اوہو بحث دشمنی جی حدت آئیں پہچی وئے ہو آئیں پیریس جی شہر میں مانہن پہریاں بیکنیو لٹیوں پو جاگیردارن جے گودامن تے حملہ کرے اناج کھایاں انہاں بعد شہر میں آم پھر لٹ شروع تھی وئی عوامین قصے جو فائدو وٹن دے حجوم ساں چور ایندھاڑے لبے گھٹی ویا جنہیں مارکیٹن کے فرخہ بچائن لائے فوج مقرر کہوئی تمامن جھنگن نے جبلن میں لکھی اناج سپلائے کندر کافلن تے حملہ کرے فوراں جاری رکھو ہونا سترین جون تے تھرڈ سٹیٹ پنجوپان کے قومی اسیمبلی ڈیکلئر کرے چلیو آئیں جنہیں حلف برداری لائے اسیمبلی جا دروازہ بادشاہ طرف ہاں بند کرائے گیا تو ہنن سترین جون تے ٹینس حال میں پانہ مرادو حلف کھنی وردو تھرڈ سٹیٹ ہکی دھکساں امیرن آئیں مولوین کے اقتدار جے ایوانن ماں دھکے کرنی چلیو گرگر تھرڈ سٹیٹ پانہ کے قومی آئینی اسیمبلی ڈیکلئر کرے چلیو آئیں اعلان کہا ہوں تساں ہتاں تیستائیں نہتنا سین جستائیں ملک کلائے کہیں آئینی شکل کے واضح نتا کرے چلیو خدا گھٹن میں فساد زور پکڑی دے پائیو عوام پیروں ولیرن دکاندارن کھے پائی پھریو پر جیئیں فرلٹ وزی پائی تیئیں خورا کا جی کمی شدید تھی دی پائیو انہ جے شیاسی اقتصادی توجیح طور مختلف افواہ گردش کرنے لگا ایک افواہ یہ فیلیو تمانی جی مہنگائی جو سبب حکومت طرفان کنکتے لگل ٹیکس آئین عوامی گسو ہانے ٹیکس آتھارٹیز طرف تھی ویو آئین مانہوں ٹیکس افسران جی آفی سن آئین گھرند تے حملہ آورتھن شروع تھی ویا جے سبب سرکاری افسران میں بے خوف فہل جیو مانہوں ہانے فوج دے بے سینو ساہن شروع کئے ہو بادشاہ طرفان فوج کے سکتی سا حکم ہو تا عوام متا سخت ضرور تکاں بگیر کہن بے صورت میں گولی نہ لائی ونی بادشاہ شورش جی سنگینی کے سمجھی نہ سگیو ہو سندس خیال ہو تا عوام جو غصو بکھ سبب با جگہ کچھ مہنن بعد تھدو تھی اندو ملک شدید خطرناک صورتحال سبب امیرن این جاگیر دارن جے لائے غیر محفوظ ہو امیر این جاگیر دارن میں تمام وڈو خوف فہل جیو انہیں کرے ہو بھراوارن ملکن جہڑوں کے آسٹریان ایمپائر جے بیلجیم این جرمنی طرف حجرت کئی جاگیر دارن وزیرن پیرن ایمیرن آسٹریان ایمپائر ان جرمنی خان مدد گھران شروع کئی اتان جا بادشاہ اے عمرہ او سمجھن پیا تاگرہ عوامی او بھار جو یا سرسلو فہل جی سندن ملکن تائیں پہتو تا سندن انجام بے برو تھی دو بادشاہ لوی جون میں فرار تھن جی کوشش کئی پر سرحت تے خیش حکڑے سرکاری آفیسر سنانے وردو جن خیز غرتار کرے واپس محل میں آن دو جنہیں یہ خبر فرانس جی عوام تائیں افواہن جی شکل میں بہتی تا پورے ملک میں شدید خوف فہل جیو تا کتھ انقلاب جو خاتمون تھی ونے لہٰذا فرانس جی عوام این جی حکومت مقابلہ جو فیصل ہو کرے ہو این عوام جنگ لائے بارودیں ہتھیار ہتھ کنلائے فرانس جی سبک ہونے جیل بیسٹائل تے چودہ ہی چولائے تے ہم لوگ کرے دنوں انہ بدنامے زمانہ جیل جی درہنوارے واقعے کے فرانس میں اجبے اہم قومی نیم کرے ملائے بھی دعا ہے خدا چار آگستے اسیمبلی جدید تاریخ جو تمام ودوکار نامو سر انجام دنوں جنگے انسانی حکنجی قراردار چیو گی دعا ہے انہ قراردار ذریعے انقلابی اسیمبلی پرانی سموری حکومتی معاشی اے سماجی نظام کے ختم کرے چھلی ہو ہانے فرانس میں کو جاگیردار کو پیر کو مولوی مشایخ نہ رہے ہو سب جو سب برابر جہا شہری ہوا سبنی کے اظہار جی آزادی ہوئی حکومت عوام اگیا جواب دا ہوئی ٹری سپٹمبر سترہ سو اکانوے تے فرانس جو آئین منظور تھی ہو جہمیں برطانوی ترزہ تے آئینی بادشاہت کے جاری رکھو ویو یعنی بادشاہ جو کردار صرف رسمی ہو جانا قبول کرو ویو بادشاہ کے پنجا وزیر پین رکھانا جو اختیار دن ہو جو انقلابن میں ہانے بردھڑا پیدا تھی چکوا ہوا ہکڑی نرم دھر جنگے جرنڈنس چوہویندو ہو آئین بی گرم دھر جنگے جکوبین چوہویندو ہو جکوبین جی اگوانی سابقہ میجسٹریٹ میکسیمیلن رابسپیر کرے رہ ہو ڈانٹن اے مرات سندس ساتھی ہوا سندس چون ہو تا بادشاہت جو مکمل خاتموں کئے ہو جنے آئین پرانے دور جے خیال وارن تمام مانون کے قتل کئے ہو جنے جنہیں آسٹریہ جرمن ریاست پرشیہ جے گڑل فوجن فرانس طرف پیش قدمی کئی تا انقلابی فوج جا پیر اکری بیا آفیسر میدان چڑے فرار تھی ویا آئین پی لگو تا انقلاب چت جیویں دو پران فوجی خوف جی عالم میں جا کوبین کلب کمان سنبھالے ورتی رابسپیر محل تے حملو کرے دہا آگست سترہ سو بیانوے تے بادشاہ کے قید کرے ورتو آئین جنگ کے نئے جذبے ساں وڈن لائے ڈانٹن کے روانوں گئے ہو ڈانٹن زبردست آرگنائزر ثابت تھیو ہو فوج جی ہر اہم یونٹ ان جنرل ساں ملیو ایک طرف آم پوجین میں انقلاب جی تحفظ جو جذبو پیدا کیا تا بے طرف اوہ اعلان پن کرے چھڑی آئیں تا انقلاب جی دفاعی لڑائی میں اگر کو سستی جو مظاہروں کندو تا اوہ بے غدار لیکھے ہوئیں دو اے سستی کندرن کھے بے گولی ساں اڑائے ہوئیں دو میدان ماں بھڑی ونجن جو تساوہ علی پیدا نہ ہو جلدی ہی نسستی جو مظاہروں کندر کے طرح آفیسر مارائے چھڑیا انہ کرے ہانے فوج مکمل دھیان جرت سا حملہ وال ریاسترن سا نبرداز ماں تھی اے آخرکار پرشاکے والمیجی جنگ میں ویہ سپٹمبر سترہ سو بیانویتے شکست دنی اے بیلجیم این رائن لینڈ جائلائے کا فتح کرنا سانگا دو گد آسٹرین ایمپائر جی فوج کھے چھڑ نومبر تے جمع پسدی جنگے میں شکست دنی انہیں جنگیں میں ایک جوان آفیسر مہارت جوہر دکھارے رہے ہو جنجنالو ہو نپولین بوناپاٹ انہیں ابتدائی فتحوں رابس پیر جاہتھ مضبوط کرے چھڑیا انجدہیں سندس اہم ساتھی مرات کھے ایک عورت قتل کر چھڑیو تہین ایکی ہے جنوری سترہ سو ٹیانوے میں لویہ کے سزائے موت ایرچہ دی انہیں سندس سر گلوٹین وارے قاتل مشین ذریعے دھڑکاں دھارکے گئے ہو بادشاہ جی قتل اگر میں لا تالک بنی الملکن جھڑک اسپین برطانیہ کے بے چڑھائے ہو انہیں اوے بے فرانس خلاف میدان جنگ میں لہی آیا ان عمل بیرینی قوتن سا جنگ کے شدت دنی اندرون فرانس جنونڈنس اینڈ جکوبین کلب میں اختلاف چوٹا چاڑے چڑھیا آخرکار جنونی گروپ جکوبین حاوی تھے ہو جہیں فرانس ماں عیسائیت ختم کرن جو اعلان کیوں فرانس جو عیسائی کیلنڈر پین تبدیل کے ہوئے ہو اگلا دہ مہینہ جنونن خون جا دریا وہاں چڑھیا رابس پیر عوامی تحفظ جی کمیٹی جو اگوان تو ہر روز مانون جا لسٹ تھا ہے روانو کندو ہو این ان مانون کے روڈن تے سری آم گلوٹین جزریے گلو کپی قتل گئے ہو رابس پیر جے انہیں راجہ کے رین اف ٹیرر یعنی دہشت جو راج سری امی دعا ہے رابس پیر پنجی سیاسی مخالفہ جنوننڈنس کے قتل کرائے ہو عام شہرین اورتن این مردن کے بے قتل کرائے ہو ہر روز سویں شہری قتل کیا وندہ ہوا میڈم رولان فرانس جی بہادر اورتن مہک ہوئی جہ انقلاب آننہ میں کردار ادا کیا ہو پرہو نرم دھر یعنی جرنڈنس ما ہوئی انہیں کرے خیس بے قتل کرنا لائے گلوٹین جی تختی تے وٹھی آیا جیتے سندس آخری لفظ ہوا او آزادی توں جے نامتے کیدہ کہہ رکے آتھا وندہ رابس پیر جو جنون اترو ودی جو جہن پنجی ساتھن کے بے قتل کرائے ہو اتر قدر جہن انقلاب جی آرگنائزر ڈانٹن کے بے قتل کرائے چلیو آخرکار رابس پیر جو پانجو خاتموں بے گلوٹین تختی ہو چو تہنے اسیمبلی میں اعلان کئو تہنے وٹھے کر نئی لسٹ بے آہے جہنے اسیمبلی میمبرن جا نالا بے آہن پرہنے یہ نبودھائو تک کہڑن جا انہیں کرے اسیمبلی جا سب میمبر خوفزدہ تھی بیا این اٹھاوی جولائے سترہ سو چورانوے تھی رابس پیر جن اسیمبلی پہتو تب میمبرن رابس پیر جنالے جی پر چی پولیس حوالے کئی جن رابس پیر کے بلوٹین تے قتل کرے چلیو جن یہی سندس سے سی دھڑکان دھار تھی تین حجوم تاریوں وجائیوں جکہ گھنی دیر تائیں وجندی رہیوں رابس پیر جی قتل فرانس مندہشت دورہ کے ختم کرے چلیو اگلا پنجا سال ڈائریکٹری جے نالے سان چونڈیل کاؤنسل حکومت کے حلائیو پر ہوئی کرپٹ این نا اہل ہوا این سندن سجو نظام فوج جے سہارے پہ اہلیو جن جو لیڈر نیپولین بوناپاٹ پانا ہو نو نومبر ستنہ سنوانوے میں نیپولین ڈائریکٹری حکومت جو تک تو اندھو کرے پانا مارشاللہ ہنی ویٹھو انہ طرح انقلاب فرانس ناکامی جی انتر تے پہتو پر انہ جا اثرات ایک ہن سدی تائیں حلن دا آچن تھا جدہ ہیں عظیم چینی مدبر وزیر اعظم چو ان لائے فرانس پہتو این کھانس پوچھو بیو تینقلاب فرانس بابت سندس چار آیا ہے تہن تھوڑی دیر سوچے چھو انہ کے سمجھڑا لائے انہی آسا دیوں کھپن ہنیر کچھ چوڑ کبل از وقت ہوندو اگر توا کے اسان جی ہی ویڈیو پسند آئی ہے دہنے کے لائک اور شیئر ضرور کندا این اسان جی چینل ہسٹری ان سندی کے ضرور سبسکرائب کندا مہربان